جو ویکسین بنا رہے ہیں ان ممالک میں امریکہ بھی بہت کام کر رہا ہے برطانیہ کر رہا ہے اسرائیل اس کے اوپر کام کر رہا ہے چائنہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور بھارت اس کے اوپر کام کر رہا ہے پاکستان بھی پلان کر چکا ہے بھال سے ویکسین لینے کے لیے دنیا بھر کے اندر ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے اور ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو کرونا کی ویکسین بنائی جا رہی ہے اس ویکسین کا استعمال سب سے پہلے آپ کو اپنے ملک پہ ہر عمر کے لوگوں پہ کرنا چاہیے ہر طبقے کے لوگوں پہ کرنا چاہیے یا آپ کیٹیگرائز کر لیں اور باقی جو ویکسین بچ جائے اس کو ان ممالک تک پہنچ جائیں جو اس کو حاصل نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے اب دنیا بھر کے اندر یہ opportunity دو قسم کے ممالک کو available ہے ایک تو وہ جو ویکسین بنا رہے ہیں دوسرے وہ جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں جو ویکسین بنا رہے ہیں ان ممالک میں امریکہ بھی بہت کام کر رہا ہے برطانیہ کر رہا ہے اسرائیل اس کے اوپر کام کر رہا ہے چائنہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور بھارت اس کے اوپر کام کر رہا ہے بھارت کا شمار ان ممالک میں ہے جو ون آف تا ٹاپ کنٹریز ہیں جو دنیا بھر کے اندر کرونا کی ویکسین بنا رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں دوسرے ممالک کو پاکستان بھی پلان کر چکا ہے بھارت سے ویکسین لینے کے لیے بہرحال یہ صرف کرونا ویکسین سے بات نہیں جوڑی پوری دنیا کے اندر ساٹھ سے ستر فیصد چیزوں کی جو ویکسینیشن ہے بیماریوں کی ویکسینیشن ہے وہ انڈیا کے اندر ہوتی ہے انڈیا اس کو ویکسین بناتا ہے اور دنیا کے دیگر ممالک میں بیجتا ہے اس کو بھیجتا ہے جس پہ انڈیا کو بہت اپلیسیشن اراؤن ڈا ورلڈ ملتی ہے اس مرتبہ اب معاملہ یہ ہے کہ بھارت کے اپنے اندر کرونا کی جو تیسری لہر آئی ہے اس وقت اس موجودہ دنوں کے اندر وہ انتہائی تیز ہے وہ انتہائی خطرناک ہے دسمبر دو ہزار بیس کے بعد سے لے کر ابھی تک ہائیس نمبر آف ڈیتھ جو ہو رہی ہیں ایک دن کے اندر بھارت میں وہ لگ بگ دو سو کے قریب ہو رہی ہیں پونے دو سو سے دو سو کے درمیان لوگ ہر روز کرونا سے مر رہے ہیں انڈیا کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر جو ایک چیز اگنیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اپنے اندر بہت سارے بھارتی مرتے چلے جا رہے ہیں اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ایک بحث چل پڑی ہے اب مودی سرکار کی بھارت کی سوالے سے جو بھی پالیسی ہے اس پالیسی کو کنڈیم کیا جا رہا ہے بھارت کے اپنے اندر سے لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو بھارت کی اس پالیسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت نے اس چیز کو بالائے تاک رکھا کہ اس کے اپنے ملک اندر کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں اور اس سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہے جو انفیکشن گراف ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے بھارت نے اس چیز کو سائٹ پر رکھا اور جو انہوں نے تیہ کیا تھا کہ جس طرح ہم لوگوں کا ویکسینیشن لگاتے چلے جائیں گے اسی پر ہی وہ قائم ہیں اور جو ایکسٹرہ ویکسین ہے اس کو وہ دنیا کے دیگر ممالک کو بھیجنے تاکہ انسانیت کو دوسرے ممالک اندر بھی بچایا جا سکے یہ ڈیویٹ میں آپ کے لیے بھی چھوٹا چلا جا رہا ہوں کہ آپ بھی چیز اس پر غور کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے ہمیں کومنٹ کیجئے ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس حوالے سے مزید ویڈیوز بنائیں اور ممکن ہے وہ ویڈیو کنسرن کو آٹس تک جا سکے اور رائے ہمیں یہ دیجئے کہ وہ بھارت ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو انسانیت کا جو اطلاق ہے وہ سب سے پہلے اپنے ملک کے ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں پر ہونا چاہیے حبل وطنی پہلے آ جانی چاہیے یا انسانیت کا اطلاق جو ہے وہ اراؤنڈ اے ورلڈ ہر ملک پر ہوتا ہے بغیر رنگ نسل کے عمر کے آپ ویکسین بنائیں اور آپ طے کر لیں کہ ہم نے اس ایج سے اس ایج تک اپنے ملک میں لگانی ہے اور جب یہ راؤنڈ ختم ہو جائے گا تو پھر اگلے راؤنڈ میں ہم اس سے کم بریکٹ کے لوگوں کو لگائیں گے یعنی میبی پنتالیس سال یا پچاس سال اور اس کو آہستہ آپ نیچے لاتے جائیں دوسری آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ جو ویکسین ہے اس کو اپر لیمٹ تک ہی رکھیں ساٹھ اور ساٹھ اباب اور جو زیادہ آپ کے پاس بج ہے ویکسینیاں جو آپ بنا سکتے ہیں وہ اپنے ملک کی بجائے دنیا کے ایسے ممالک میں پہنچائیں جہاں پہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے جو یہ حاصل نہیں کر سکتے جن کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اس کو ریسیف کرنے کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اب تک ہی اتنا ہی اللہ حافظ